محمد شہب الدین پیر ایکشن کے لئے مجھے ریکویسٹ کی تھی اے آئی ایم آئی ایم بیہار تک نے جی کے ڈی ایچ ڈی کے نے ریحان خان نے سعود انساری نے یاسین شریف نے محمد آدم اور شاداب الشافی شکل سے یہ بہت معصوم لگتے ہیں بہت شریف لگتے ہیں لیکن جو ان کا امیج ہے یا جو بنایا گیا ہے ایک گینگسٹر والا وہ الگ ہی بنایا گیا مطلب اپنے ہلیے سے اپنی شکل سے اپنی باتوں سے یہ گینگسٹر نہیں لگتے حضی صاحب نے بہت سارے الزام لگائے ان پہ سب کو انہوں نے جیٹ کیا میں مانتا ہوں کہ بہت سارے الزام غلط بھی ہوں گے لیکن ایک کا دکہ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن وہ اس میں سے کوئی مان نہیں رہے لیکن بہرحال ایک بسٹری ہے میرے لیے شاداب صاحب میں ان کو جج نہیں کر پایا جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں بھارت میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے وہاں پہ اور پچھلے دو ہفتے سے اصف صاحب کے بعد جو سب سے زیادہ ریکویسٹ مجھے آری کی ریکشن کے لیے وہ ہیں ڈاکٹر محمد شہاب الدین شہاب بہت ریکویسٹ ہیں ان کی سب سے زیادہ ریکویسٹ ان کی آری ہیں اور مجھے ان کے بارے میں اتنا آئیہ نہیں تھا پھر میں گوگل پہ گیا اور میں نے سرچ کیا شہاب صاحب کو تو مجھے ایک پڑے ایک گینکسر ٹائپ آف شہاب صاحب کو یہ ملے اس کے لیے وہاں مجھے کہ ملنے رہے تھے اب جیسی میری آڈینس ہے وہ ہمیشہ مجھے ریکویسٹ کرتی ہے شائروں کی عالموں کی عدیبوں کی سیاسدانوں کی لیکن جب یہ ریکویسٹ جب میں دیکھا شہاب صاحب کو تو مجھے یقین نہیں آئے کہ ان کی ریکویسٹ مجھے گئی بکاوز یہ کچھ بڑے خطرناک سے انسان لگ رہے تھے پھر میں نے ایک اپنے ریکویسٹر سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں شہاب صاحب جو کہ گینکسر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہی ہیں تو پھر مجھے بڑی حرانی ہوئی کہ لوگ کیوں ان کے لیے بھی کونس نوملی گینکسٹر ہیں اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا ایک منفی ان کا امپریشن ہوتا سائیٹی پہ تو پھر اس کے بعد جب مجھے کنفرم کیا تو مجھے رہا کہ ہاں واقعی کنفرم ہو کے یہی ہیں تو میں ان کو بلے کے آئے ہوں ان کا آپ کے عدالت میں ایک انٹرویو ہے رجیس صاحب کے ساتھ افکورس بڑا مزہ آئے گا تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں شہاب الدین صاحب میں نے بلیف کریں کبھی نہیں سنا میں کافی جانتا ہوں انڈیا کی پرسنیٹس کو لیکن شہاب الدین صاحب جو کہ ایک گینکسٹر دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا اندر سے وہ کیسے ہیں یہ اصل میں ان کی شخصیت کیا ہے لیکن بہرحال کچھ نیگریف سا مجھے لگا ان کو دیکھ کے اب دیکھنے کے بعد ان کا انٹرویو سننے کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا انسان ہے تو ان کے بارے میں ریسرچ کی میں نے ویکی پیڈیا پہ تو پتہ لگا کہ یہ نو تیرہ سال تک یہ بہار کے علاقے سیوان سے ایم ایل اے رہے ہیں اور ریشتری آجندہ دل کے ان کی پورٹیکل پارٹی ہے اور یہ بھی کہ یہ فوت ہو چکے ہیں ایک سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے کووڈ کی ویسے ان دیکھ کے میں تھوڑا سا ہل گیا ہے چھوڑی کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ زندہ ہوں گے اور ان کا ایک بہت نیگریف سا ایک ایمیج ہے انڈین پولٹیکس میں انڈین سوسائیٹی میں تو اس سے مجھے کافی کنمنس کیا کہ میں ان پر ریکشن دو سو اس ریکشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاہب الدین صاحب کا کیا رول ہے انڈین معاشرے میں مسلمانوں کے لیے اور تمام بھارت کے لیے سو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کریں گے ٹھوٹی لمبی ہونے والی ویڈیو یہ ٹھٹی سیون منٹس کی مجھے مگنے آئے گا سلسل نیگرس کو ٹھوٹی ٹھیک ہے نمسکار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج ہم ایک ایسے نیتا کو پیش کر رہے ہیں جو راجنیتی کے اپرادی کرن کا سمبل بن گیا ہے ایسا نیتا جس نے چھناو جیتے لیکن جس پر سب سے زیادہ اپرادی مقدمے چلے پیش ہے آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں اور اس سے پہلے کہ الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو ایک نظر ڈالیں گے محمد شاہ بدین کے قریہ پر بحار میں سیوان ان علاقے کے ایمپی محمد شاہ بدین دو چہریں ایک چہرہ اس شاہ بدین کا جس کے خلاف انہیں کرمنل کیسز درج ہیں دوسرا چہرہ اس شاہ بدین کا جس نے ایمپی بننے کے بعد اپنے علاقے سیوان میں وکاس کے کام کیے میں جہتے ہیں ہاہ ایک شاہ بتین جس کے خلاف 18 سال کی عمر میں ہاتیا کے پریاس اور آمز ایکٹ کے مقدمیں صحیح صحیح لیٹس سی شروع کرتے ہیں اس پر آپ کی عدالت میں محمد شہبددین پر الزام ہے کہ یہ اپراد جگر کے سرگناہ ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے جو ویرودی ہیں بیہار میں وہ آپ کے آتنک سے آپ کے نام سے کامتے ہیں نہیں اگر ایسا رہتا تو ان کو تیل لاکھ ووٹس کیسے آتے ہیں کہ آپ کا اتنا آتنک ہے کہ جب چناغ ہوتا ہے تو صرف آپ کا پوسٹر لگتا ہے صرف آپ کے بینر لگتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں جو جنتا ہے نہیں سب کو لگتا ہے اگر ان کو ووٹس لگتا نہیں ان کا بینر تو ووٹس ملتے کہاں سے آپ کے جو ویرودی ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ سے نہیں نہیں بلکل ہی نہیں کیونکہ ان کے جب بیان اب اخباروں پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ شاہبددین جب سوتے ہیں تو ہین گرنڈ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں میں بس آپ کے سامنے ہوں اکیلا ہوں اور میں ہمیسہ اکیلا رہتا ہوں میرا کوئی تصویر ایسا میرے سمجھ سے نہیں ہونی چاہیے اگر شادی وادی میں نہیں ہو جس میں میرا لسکر اور لسکر کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں میں مجھے جب بھی دیکھیں گے اکیلے ہی دیکھیں گے میں نے سنا کہ دس آپ کے دوست ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہی طے کرتے ہیں آپ کون سے راستے سے جائیں گے کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے نہیں نہیں بلکل آپ نے یہ صحیح فرمایا ہم اسکول سے دس نہیں ہمارے اسکول میں جتنے ساتھ ہی تھے وہ کالیج میں بھی رہے کالیج کے بعد بھی آج راجنتی کی جیون میں بھی اگر وہ سرویس بھی کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ قریب پانچ سو لوگ کی فوج ہے جو آپ کی سرکشہ کرتی ہے پرائیویٹ آرمی آپ کی ہے فلحال تو یہی لوگ دکھ رہے ہیں میرے پاس مجھے کسی سے لڑائی ہی نہیں ہے اگر آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہے تو سیوان کے الگ الگ پولیس ٹیشنز میں آپ کے خلاف چونتیس اپرادک معاملے درج نہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا میں اس کا مثال ایسے دے دوں کہ میں ابھی ابھی دھائی سال ہو گئے ہمیں گھر گئے ہو گئے اس درمیان مجھ پہ آٹھ مقدمے اگر درج ہوتے ہیں جس کو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سوالات میں آپ کے وہ بھی ہوں گے حرن کے خال رکھنے کا حرن کا شکار کرنے کا آنے والے کیوں ابھی سوال پوچھ لیا جائے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب میرے آف سنٹ میرے غیر موجودگی میں آٹھ مقدمے درج ہو سکتے ہیں جس کا پرمان ہے میں انہیں دو سال تک میں جیل میں تھا دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو چوبیس اپریل کی آپ بات کر رہے ہیں پرطاب پور آپ کے گھر جب پولیس گئی جب انہوں نے وہاں پر ریٹ کی اس کی جو جانکاری میرے پاس میں ہے وہاں کے جو ایس پی ہیں رتن سنجائے اور ڈی ایم سی کینل یہ دونوں لوگ گئے تھے ریٹ کرنے اور جب آپ کے گیارہ گھروں کی تلاشی لی گئی اس میں اسی الگ الگ بور کی گولیاں ہولسٹرز نائٹ ویجن ڈیوائیس بی ایچ ایف کا واکی ٹاکی شیر کی خال ہرن کی دو خالیں اور ایک زندہ ہرن برابط کیا گیا اگر میرے پاس لائسنس ہے ان الگ الگ بوروں کا تو پھر یہ عوید آپ نے ڈیکلیئر کیسے کیا اگر واقعی ٹاکی کی بات کر رہے ہیں اس کی انگیبتی بھارت سرکار نے مجھے لائسنس دیا اگر آپ نے اور دوسرے چیزوں کی بات کی نائٹ ویزن کی تو اس کے بھی کسٹم کلیرنس ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں میں نے ہمیشہ بار بار چلا کے کہا جن کو بنانا رہتا ہے کریٹ کرنا رہتا ہے مقدمے وہ کرتے ہیں میں نے شابت جی جی نہیں بتایا جو الگ طرح کی رائفلز بندوکیں آٹومیٹک گنز ہیں تو کیا کرتے ہیں ان گنز کوئی آٹومیٹک گنز نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس 1932 سے جو لوگ جانتے ہوں گے میرے گھر میں 1932 سے بندوکیں ہیں جس پریوار میں 1932 سے بندوک رہی ہوگی وہ پریوار 1932 سے کیسا رہا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پولیس نے جو رپورٹ لکھئے اس میں لکھا ہے کہ جب ایس پی رتن سنجے اور ڈی ایم وہاں گئے تو گاؤں کے لوگوں نے انہیں ایک دربار لگایا اور گاؤں کے لوگوں نے شکایت کی کہ کچھ لوگ اپنے گھر میں اپرادیو کو شرن دیتے ہیں ان کے پاس میں اتیاد ہنے ایک ہتھیار ہے اور یہ سب غیر قانونی گتی ویڈیو میں سنلپ رہتے ہیں اس لئے یہ ریٹ کی گئی پہلی بات کہ آپ کے پاس بیڈیو گرافی بھی ہونے چاہیے اس نے اگر لگایا جنتہ دربار تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایک آدمی بھی اس میں گیا بھی ان کے ادھیکاری تھے کرمچاری تھے شکایت کرنے کا پرس نہیں میرا گاؤں پورے ڈسٹرک میں آپ اگر سیوان سے کسی سے ریپورٹ کروائیں گے پورے ڈسٹرک میں بڑا یونائٹ گاؤں منا جاتا ہے اور میرا گاؤں میں بھی متبید اگر ہو جائے تو مجھے بیکار ہے پالٹس کرنا راجنیت کرنا یہ تو پولیس کے لوگ کہتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں گاؤں والے کہ آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا نہیں میرا گاؤں بیسکلی تھاکوروں کی گاؤں ہیں اور تھاکور بھائی برت ڈرتے نہیں یہ سچ ہے کہ آپ کے جب جو آپ کا پہتری گاؤں ہے پرطاپور کا پرطاپور کے گھار میں جب پیچھے آنگن میں کھدائی کی گئی تو اس میں سے مانو کنکال ملے ملکل ایس پی تو آپ کے کہہ رہے ہیں ہوں گے تو آپ نے سوٹ بھی کرائے ہوگا اس پر مقدمے بھی قائم ہونی چاہیے کس کے کنکھال تھے یہ تو ایس پی بتا دیں میں تو ڈھائی سال سے رجا جی باہر ہوں میں ڈھائی سال سے باہر ہوں انہوں نے ایک سی ڈی جاری کی ہے جس پہ انیس تصویریں ہیں جس میں الگ الگ مدراوں میں لوگوں کو ہرن کے شب کے ساتھ بیٹھا دکھا دکھایا گیا ہے نہیں سنا ہے ہم نے کئی لوگوں نے بتایا جنہوں نے ٹی وی وگرے پہ دیکھا کہ ایسی باتیں ہیں آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم وہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ہیرن ہے یہ تصویریں ہیں جس میں مرے ہوئے ہیرن کے ساتھ آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھیں آپ بہت قریب سے اس کو دیکھتے ہیں یہ تو کامیلون اپراد ہے ہاں اپراد ہے پہلے تو اس تصویر پر ہی سندے ہے اگر ایسی بات ہے جس نے ویدتا کیا آپ نے بات کی تو یو پی میں ایسا پراؤدان ہے اور بیہار میں بھی کئی جگہوں پہ کلیکٹر کو یہ ادھیکار دیا گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیر بھی کافی پابندی ہے لیکن جب مینیٹر ہو جاتا ہے تو سرکار کو ادھیکار ہوتا ہے کہ اس کو پرمیٹ کرتی ہے یو پی میں ایسے ہی جو جانور فصل کا نقصان کرتے ہیں ان کو عام طور سے ڈسٹک میں سٹیٹ کو یہ ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ پرمیٹ کریں اور پرمیٹ دیتے ہیں اور کئی لوگوں کے پاس میرے جاننے لوگوں کے پاس اور جن میں یہ تصویر کہاں سے بنائی گئی کہاں سے منپلیٹ کی گئی میں نہیں جانتا لیکن ایسا ہے ایسا پرمیٹن ہے نہیں آپ کو یاد تو ہوگا اگر آپ نے ہرن کا شکار کیا ہوگا یہ تصویر تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے اور ایسے ہم لوگ رہے ہیں یو پی میں کئی دوست ہمارے ہیں جو شکار کرتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو ویٹ پرمیشن سے کرتے ہیں پروانچل میں خاص طور سے یہ جو ہم نے تصویریں دیکھی ان کے بارے میں آپ کی کیا صفحہ ہے کیا یہ پرمیشن لے کر کے مارے گئے نہیں نہیں اس تصویر کے صحیح ہونے پر ابھی میں کوئی مہر نہیں لگا سکتا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے شاہبودنی صاحب یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیس کیا ہو یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں کہ پرطاپور میں آپ کے گھر ریٹ کی گئی ہو اگر اتحاس دیکھیں تو دو ستمبر انیس سو پچاسی کو صرف اٹھارہ سال کے آپ تھے تو دفعہ تین سو سات اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس آپ پر بنا تھا اب اتنی پرانی بات مجھے یاد ہے مجھے تو یاد ہے یہ کیس ہے بنا بھی ہوگا بنا ہوگا میں کہہ رہا ہوں جب اگر انکیت ہے تو بنا ہی ہوگا لیکن کالیج کے جمانہ کر آوگا اسٹوڈنٹ پولٹکس ہے یہ کالیج کا ہی مقدمہ ہوگا کالیج سے کیمپس سے باہر کا کوئی مقدمہ نہیں ہوگا چوتیس کیسز ہے اور جو چوتیسوہ کیس ہے ہے نہیں تھے ٹرائل ہوگئے ابھی کیسز چل رہے ہیں یہ چوتیس کیسز گلت ریپورٹ کسی نے کیا ہے یہی دکھت ہے کہ جو یہ تو جو سیوان کے ایس پی ہیں سیوان کے ڈی ایم ہیں یا وہاں کے جو پولیس ادھکاری ہیں انہوں نے عدالت میں جو ریپورٹ فائل کیا ہے اس میں لکھا ہے وہ روسی میں فس رہے ہیں نا وہ وہ فس رہے ہیں کیا آپ فس رہے ہیں میں کہیں نہیں فس رہے ہیں میں کہیں نہیں فس رہے ہیں چوبیس اپریل کو ایک بار ایڈ ہوئی تھی اب بائیس جون کو وہاں کے جو نئے ڈی ایم ہیں سنتوش کمار انہوں نے بھی آپ کے خلاف وارن جاری کیا ہے ملکل سنا ہے کسی بات کا جواب اس کا بھی کیس ریجسٹر کیا میں تو اتنا جاتا ہوں کہ جس آدمی کے اوپر چوتیس کیسز کبھی نہ کبھی چلے ہو ٹرائل ہوا ہو وہ آدمی بلکل بھولا بھالتا نہیں ہو سکتا میں نے کبھی نہیں کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کسی مت کا متحدیس ہوں میں بس اپنی کام بڑے امنداری سے کرتا ہوں اور بڑے بیباقی سے بولتا ہوں آپ جب بیباقی سے بولتے ہیں تب الزام یہ لگتے ہیں کہ آپ کی جو راجنیتک طاقت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے اپرادوں کو بچانے کے لیے اس کو لے کر کہ ہمارے پاس ازدام ہے لیکن اس کا آپ جواب دیں اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکھیں گے اور بریک کے بعد یہ مقدمہ جاری رہے گا محمد شاہب الدین پر صحیح بہت گھما پھرا کے جواب دے رہے ہیں بچ رہے ہیں آپ کے عدالت میں آجم جنتہ کے طرف سے صفائی مانگ رہے ہیں سیوان کے ممبر آف پارلمنٹ محمد شاہب الدین سے آپ کی عدالت میں محمد شاہب الدین پر آروپ ہے کہ انہوں نے راجنیتی کا اپرادی کرن کیا اوکی شاہب الدین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ساری دودھیاں تو آپ کو اپرادی کہتے ہیں آپ کے سارے ویروتھی آپ کو کرمنل کہتے ہیں لیکن لالو جی کبھی کرمنل نہیں کہتے ہم نے ابھی لالو جی کا بیان بھی دیکھا بڑے لیڈر ہیں غلط تو بول نہیں سکتے ہیں ان کو اپنی راجنیتی کے لیے محمد شاہب الدین کے سارے کی ضرورت ہے نہیں نہ میں نے کبھی کسی سے استعمال ہوا نہ میں نے کبھی کسی کو استعمال کیا میں آپ کو ریسٹ ایگزامپل دیتا ہوں جس سے میں بیہار میں اسمبلی کے لیکشن ہو رہے تھے آپ کو جیل جانا پڑا تھا وہاں کے ڈی ایم نے آپ کو آپ کے ایریا میں سیوان میں آنے پر روک لگا دی تھی میں دو ورس سے جیل میں تھا اور اس پر کرائم کنٹرول ایک ڈسٹک میسٹیٹ نے لگایا اس پر کمیشنر کا جو ٹرائل ہوا اس میں کمیشنر نے کمنٹ کیا کہ بہت اتجنا سے پڑھ ہو کر کے ڈسٹک میسٹیٹ نے یہ قدم اٹھایا جو نیا پروک نہیں ہے لیکن میں شاہب الدین صاحب یہ یاد دل آ رہا ہوں آپ کو کہ ستائیس فروری کو جب چناف ختم ہو گئے الیکشن کا پرکریا ختم ہو گئی رابڑی دیوی نے پھر سے مکہ منطری کا کام سمحل لیا جب چناف کے نتیجہ جا رہے تھے انہوں نے آپ کو واپس آنے کی ازادت دے دی نہیں نہیں بالکل دیا اور جس دن دیا اس کے صبح ہو کر کے انہوں نے اور ایک کرائم کنٹرول ایکٹ کا مقدمہ شروع کر دیا جو ابھی چلنا تو لگتا ہے کہ ان مقدموں سے پیچھا نہیں چھوٹے گا آپ کا جو ویکتی دھائی سال سے جیل میں ہو اور اس تین مہینہ نکلنے کے بعد اپنے گھر نہیں گیا ہو اس پر اگر دس مقدمے آپ قائم کر سکتے ہیں پولیس کے نیت پر سک نہیں کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی پولیس میں بھی ایسے درباناؤں سے گرسی تو کر کے ویکتی آ جاتے ہیں جو اس طرح کے کارج کر لگتے ہیں لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ جب چناف آپ لڑتے ہیں تو اس میں باہو بلکہ استعمال کیا جاتا ہے سیوان میں میڈیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ کنٹروورسیل چناف ہوتا ہے تو پوری میڈیا ہوتی ہے اگر سیوان کے ایک بھی ایسا تشویر آپ دکھا دیں خاص تو اس میں ہے الیکشن کا جس میں بکسے لوٹے جاتے ہوں بوتھ کبجے کیے جاتے ہوں بہت دیس میں دکھایا جاتا ہے دکھایا گیا ہے بیہار میں بھی دکھایا گیا ہیں لیکن بیہار میں سیوان میں اگر کوئی دکھا دے تو شاب الدین جی بکسے لوٹنے کی بوتھ کیپٹین کی نوبت نہیں آتی ہے میں نے تو سنائے کہ آپ کا جو ویروہ دی ہوتا اس کا سیر کلم کر دیا جاتا ہے تو میرے سمجھ سے اگر اتنے سیر کلم ہوتے تو گھنٹو کے لحاج سے سیوان اس دیس کا سب سے دنس شیٹن سہر ہے تو آدھی عبادی ہو گئی رہتی اکتیس مارچ انیس سو ستانوے کی بات ہے جوارلہ نئی ایویسٹی کے سٹونٹس یونین کے لیڈر چندر شیخر پرساد آپ کی کونسٹونسی میں آپ کے خلاف حاشن دے رہے تھے دن دہاڑے ان کی حتیہ کر دی گئی میں نے کریئر شروع کی چندر شیخری کے ساتھ مجھے جو جانتے ہوں گے میں آل انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریشن میں آیا میرے یہاں پہلے تھے ہم دونوں ایک ہی کالیج کے تھے دیئے بھی کالیج سے اور وہ وہیں سے شروع کیے وہ وہاں سے دھلی آگئے دھلی سے پھر جینیو آگئے جینیو میں پرسیڈنٹ رہے اور کیا وائش پرسیڈنٹ رہے کیا رہے میں ایمیلے ہو گیا جب بھی میں آتا تھا میں چند سکھر کے ساتھ ہی رکھتا تھا ان دنوں میں جیل میں ہوا کرتا تھا جب ان کی ہتھیا ہوئی تھی سب سے زیادہ دکھت بات تب ہوئی جب میرے سب سے عجیز ساتھی کی قتل ہوتا ہے اور مجھے اس میں مجھے میڈیا کے مادم سے میڈیا نہیں شاہبودین جی میڈیا نہیں میڈیا ہی اس لیے کہ دیکھیں سی بی آئی نے جب جاج کی اور سی بی آئی نے چار شیٹ کی ہے سی بی آئی کے چار شیٹ میں جو چھے لوگ ہیں ان میں آپ مین ایکیوزڈ ہیں اور سی بی آئی نے کہا کہ آپ نے کانسپائر کیا اور اس کیلنگ کو ڈائریکٹ کیا نہیں نہیں ایسا کہیں نہیں ہے سی بی آئی نہیں یہ جب مقدمے ہسترانتریت کیے گئے سی بی آئی کو تب مالے والوں نے جو ایف آئی آر کیا تھا اس میں یہ تھا سی بی آئی کا جو فائنل ریپورٹ پڑھیں گے اس میں آپ کو بہت ساف ہو جائے گا اگر رہتا تو میں ایکیوزڈ ہاتھا میں نے اس میں بیل بھی نہیں لیا میں تو کسی اور جیل میں تھا جو لوگ پکڑے گئے ہتیا کرنے والے ان لوگوں کے آپ سے گہرے سنبند ثابت ہوئے دروف جائسوال رستم میاں شیخ منہ اور محمد ریاض الدین دروف جائسوال سے میرے بہت تھی گہرے سنبند ہیں اس سے میں نے سی بی آئی کے جو ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی ہے دروف جائسوال میرے گاڑی چلاتے تھے وہ آج بھی اچھے بجنسمن ہیں لیکن وہی آپ نے دس گروپ میں آپ نے جو کہا اس میں بھی اور ایک لڑکا میرے گاؤں کا ہے سو بھاوی کہا کہ جب گاؤں کا ہوگا تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ میرے جاننے والا نہیں تو یہ لوگ بھی ایک کیوج ہیں کہ نہیں ہے سی بی آئی کہاں اپنے چارج شیٹ میں انہیں داخل کیا یہ بھی صحیح ہے کہ ایف آئیر میں ان کے نام تھے اور ان کی گرفتاری آپ کے گھر سے ہوئی ان کی ہماری گھر سے کبھی آج تک کسی کی گرفتاری نہیں دیکھیں انہوں نے لکھایا کہ دروہ وز اریسٹے فرم ڈی ہاؤس آف ڈی ایم پی اون فیبروری اکیس فروری انہیس سوٹھان میں ہم نے آپ سے کہا سفائی میں کہ میرے گاڑی مطر بھی تھے اور گاڑی بھی چلاتے تھے میری اور آج بھی چھوٹ کے میری گاڑی چلاتے ہیں تو اب یہ اپراد سیدھ نہیں ہوتا انڈر ٹرائل کیس ہے اگر آپ راج سیدھ ہوگا تو عدالت سجاد دی گی لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ اس کیس میں انوالڈ ہیں اور یہ ایک ایسا کیس ہے یہ سارے لوگ انوالڈ نہیں ہیں ہو ہی نہیں سکتے میرے اتنے نجدیک چند شکر کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لئے پاپ ہے شاہ بودنی جی جس چندر شکر پرسات کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں ان کی ماں آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ ذرا دیکھ لیں ایک بارے ایک ماترہ میرا ایک لاؤتا پوتر جن سکھر تھا وہ تو میرا بڑھاپا کے لاتھی میرا کرے جا کے ٹکڑا میرا رتن تو لے لیا تو میرے مرنے میں یا جینے میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے گولی مار دے گا میں تو عام جنتا کے بیچ میں کہتی تھی اے صحابوں کے گنڈے آو وہ مجھے مارو دربار تو جے پی چوک پر لوگوں نے نہیں نہیں نہ جن سکھر کہتے مار دے گا اے رہے ہم کو مرنے سے کیا ڈر ہے اگر آپ اتنا مطر ہوتے ہیں تو ان کے ماں ایسی بات کہتی ہے آپ کے بارے میں چھوڑیے میں کمنٹ ماں ہیں کمنٹ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ انہی کی جوان سے سنیے کہ انہوں نے میں چیلنج کیا کہ آو مار دو میں گواہ ہوں ان کے بال بھی بھانکا ہوئے ہیں انہیں کوئی گالی بھی دیا تم بھی کہا ہے ان کے گھر اکیلی ہیں آپ کے باتوں سے مجھے ایسا لگ رہے ہیں آپ ایسی اپنی میں چاہتے ہیں جیسی ویرپن کی تھی میں کسی سے طولنا کرنا نہیں جاتا میں ویرپن کو بہت اچھی طرح جانتا بھی نہیں میں بہت صدارن پریوار سے آتا ہوں صدارن ویکتی ہوں صدارن سوچ رکھتا ہوں ان کی میجھ ایسی تھی نا کہ وہ جو روبین ہوت کی میجھ ہوتی ہے کہ امیروں سے پیسہ لوٹو غریبوں کو پیسہ دو میں روبین ہوت کو بھی نہیں جانتا میں گرامیڈ پریویس سے آتا ہوں میں سیدھا سیدھا سادھا بیکتی ہوں لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کی جو کونسچونسی ہے وہاں پر آپ کے ڈر سے ڈاکٹر زیادہ فیس نہیں لیتے آپ کے ڈر سے سکولوں میں زیادہ فیس نہیں لی جاتی یہ تو اچھی بات ہے میں صرف ڈر اگر کہا جائے تو اب آپ لوگ کہتے رہے ہیں میں نے کبھی جواب نہیں دیا یہ پہلا موقع ہے کہ میں کہیں اپنے گھر سے باہر کہیں کسی عدالت میں پیس ہوا ہوں تو میں اب اس پر کیا کہہ سکتا ہوں کہ کون کہتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ ہم اس چراغ کی طرح ہیں جو خود جل کے دوسرے کو روشن کرنے کا پریاس کرتا ہے میں بالکل اگر جس وجہ سے ہو لاب ہونا ہے لوگوں کو لابانویت ہو رہے ہیں بس میں اس سے سنتوست ہوں شاہب الدین جی بہت لمبی فہرست ہے الزامات اور سوالات کی محمد شاہب الدین پر آپ کے عدالت میں جنتہ کے مقدمے کا ایک اور دور بریک کے بات کوئی بات نہیں مان رہے ہیں کوئی عزام نہیں مان رہے ہیں آج عزامات اور سوالات کے گھیرے میں ہے لیکن بارال نیکس سی آج کی عدالت میں محمد شاہب الدین پر آروب ہے کہ انہوں نے طاقت کا دروپیو کیا اس کیوں اس کی ہے شاہب الدین صاحب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیوان علاقے میں کوئی افسر ایسا نہیں ہے جو آپ کے پربھاؤ سے بچ سکتا ہوں اب اس کو میں کیسے پرمارکت کروں یہ ایسا پرسن ہے جس کی پرمارکتہ یہاں نہیں مل سکتی ہے بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی ادھیکاری کی اسطحانتران یا پدستہپن میں دخل اندازی نہیں کیا دیکھیں ابھی حال ہی میں جو ڈی ایم تھے جب انہوں نے آپ کے خلاف پورنٹیشو کیا تو ان کا ٹرانسفر ہوا کے نہیں ہوا پورٹ نے نردیس دیا چیف زیسٹس نے نردیس دیا چونکہ یہ ڈسٹرک میں اسٹیٹ پانچ جگہ سے ہٹایا جا چکے تھے اور ان کے تین کمیشنر ان پر پورسیڈنگ چلایا ہوا ہے اور ان کا پتا کر سکتے ہیں کہ ان کا شیئر بیہار میں اب تک جتنے عدی کاری ہیں اس سے سب سے برے ہیں شاہب الدین صاحب پندرہ سال سے جب آپ کی پارٹی کی سرکار ہوگی تو ان کا سیئر تو ٹھیک ہو نہیں سکتا جو آپ کے ویرودی ہوگے اب پارٹی کی آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ لمبی بات ہو گئی یہ بڑے لوگ ہیں ہم لوگ بڑے چھوٹے لوگ ہیں اس معاملے پر یہ بڑے لوگ بتائیں گے میں آپ کو ادھار اور یاد دلاتا ہوں سولہ مارچ دوہزار ایک بچو سنگھ مینا پرطاپور کے ایس پی انہوں نے آپ کے گھر پر جا کر تلاشی لی انکاؤنٹر ہوا اور بہت سارے اپراد ہی مارے گئے آپ کے گھر سے نکلے تھے وہ لوگ اس وقت بھی میری سرکار تھی میری سرکار اگر انٹرفیر کرتی اگر دخل اندازی کرتی تو روک سکتی تھی اور دوسرا بات بچو سنگھ مینا کیوں گے میں یہ بتا دیتا ہوں ایک ڈی ای بی کولیج ہے جس میں ایک ڈی ایس پی کے بیٹے اگزام دے رہا تھا اور جس کے پیپر اور کوپی باہر نکال کے لکھے جا رہے تھے مجھے پینسپل پین پاٹھک آج بھی ہیں پرونات پاٹھک انہوں نے فون کیا کہ ایسا ہو رہا ہے ہم امنداری اپنے کوئی گلانی محسوس کر رہے ہیں کہ سارے بچوں کو ہم روک رہے ہیں اور یہ لڑکا ایک اکیلہ اور ڈی ایس پی بیٹھ کے لکھوا رہا ہے میں وہاں یہ میری گلتی تھی کہ انہادھکر طور پر میں وہاں گیا میں نے اسے کہا کہ آپ کو اگزامشن ہال میں بیٹھنا ہوگا کہا کہ آپ کو کس نے ادھکا دیا ہم کہیں آپ کو کس نے ادھکا دیا اس نے ایک پرچی دیکھائی کہ مجھے یہاں پرتنیوک کیا ہے ایس پی نے پھر توتو میں میں ہوا تھوڑا سا دھکا مکی بھی ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا مقدمہ قائم کیا یہ جو فیکٹ ہے جو سچائی ہے آپ بھی پتہ لگائیں گے یہ کمیشن میں باتیں ہیں کمیشن میں آئی ہے یہ باتیں اس کے بعد سے یہ بس ایک ایک زیمنیشن میں ایک ادھکاری کے بیٹے کے قدچار کو روکنے کے لیے یہ تمام گھٹنائیں گے اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں یہ صحیح ہے لیکن کیا یہ صحیح نہیں کہ صبح گیارہ بجے سے لے کے شام کو مانچ بجے تک آپ کے گھر میں جو لوگ تھے ان سے اور پولیس کے بیچ میں انکاؤنٹر چلا جناب یہ دیکھنا چاہیے گھر میں تھے یا وہ میرے ویلیجر تھے یہ تو ڈاکمنٹس اسے بیہار سرکار نوکری دی ہے ایک منٹ ایک منٹ اس میں چار ایسے لوگ تھے جو پانچ دن پہلے عرب سے چھٹی پر آیا تھے ان کے ویزا پاسپورٹ تب ہی تو عدالت نے نردیس دیا نوکری دینے کے لیے ان کے پریجنوں کو ان کے اوپر ہتھیا کے آٹھ مقدمے قائم ہوئے ہیں کے پاس ہتھیار تھے اور انہوں نے پولیس پر گولی چلائی اب پولیس اگر کہتی ہے تو ہر سکتا ہے کہ امریکہ سے ہتھیار لائے ہوں گے کوئی لوگ عرب سے آئے ہوں گے تو اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب مکان کی تلاشی ہوئی تو گواہوں کے بتائے انسار شاہ بودین صاحب اسی جگہ پر رہتے ہیں ان کے پلنگ کے بچھاون کے سرہانے کے نیچے چھپے ہوئے ہینڈ گرنٹ بنامد ہوئے میرے بستر کے نیچے آپ بستر تک یہ کے نیچے رکھ کے سوتے ہوں گے میں سادی سدہ آدمی ہوں اور بچے بھی ہمارے ہیں ہینڈ گرنٹ اتنا سنسیٹیو چیز ہوتا ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا یا آپ جائیں گے ہی جائیں گے بچے بھی جائیں گے میں آپ کو ایک اور ادھارنٹ دیتا ہوں چار مئی انیس سو چھانوے کا سیوان کے ایس پی ایس کے سنگل نے عاروپ لگایا کہ آپ نے ان کے اوپر فائرنگ یہ لگے تھے موقع میں میں انکار نہیں کر رہا ہوں یہ درج کیے گئے تھے کن پرستیتیوں میں درج کیے گئے میں الیکشن الیکشن کے دین کی بات ہے دو دسمبر دوہزار تین مظفر پور کے آرکشی محاند شک ملوترہ صاحب نے ستتر پندوں کی گوپنے ریپورٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ شاہ بوددین ہارڈ کور کرمنل ہیں یشون ملوترہ کا بیان ہے کہ کولڈڑڈڈ مرڈرر ہیں شاہ بوددین گوپنیا ریپورٹ کو میں کہا جانتا ہوں بس میں تو آپ کے سامنے ہوں جس طرح ہوں جیسے ہوں بس اگر چہرے سے پرادی لگتا ہوں تو اس میں میرا دوست نہیں اشور کا ہے اگر بہوار سے لگتا ہوں اس میں میرا دوست ہے میں پریاس کروں گا کہ ستھار لوں میں تو آپ کو ایک کے بعد ایک اس علاقے کے یا تو ڈسٹرک میجسٹریٹ ہے یا پولیس افسر ہے گوپنیا ریپورٹ تو میرے پاس آتی نہیں آپ کے پاس تو سب ریپورٹ آتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا شاہ بوددین صاحب کو یہ پتا نہ ہو ایک طرف سیکھے نل ایک بچو سنگھ بینہ ایک ایس کے سنگل ایک یشفن ملوترا سارے کے سارے پولیس افسروں کو آپ ہی ملے ہیں کیسز فائل کرنے کے لئے نہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر کچھ میری بناوٹ میں اشور نے خدا نے گلتی کی ہو تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو میرا آچرن ہے جو میرا چریتر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو میرا ابھی کا ہے اگر اس سے میں کرمنل لگتا ہوں تو آپ کی عدالت میں ہوں جنتہ سے پوچھیں اس کے مند میں آپ کے لئے کیا سوال ہے جب بھی کوئی مہدپون گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس وقت آپ ہمیشہ جیل میں ہی ہوتے ہیں کیا یہ ایسا کچھ پلان ہوتا ہے کہ گھٹنا ہوگی تو میں اس وقت جیل میں ہوں گا یا میں جیل میں ہوں گا تب ہی گھٹنا ہوگی ایسا تو تقریباً چاتر کرمنل ہی کر سکتا ہے نہیں بالکل اس اتفاق کو آپ جس چیز سے جوڑ دیں میرا ایک دسٹک ہے پندرہ سال میں ایک اپرین ہوا ہے اور نہیں ایک پلاننگ اکلنگ ہوئی ہے ایک بھی اپرات کرنے والی جب سرگنہ بن جاتے ہیں تو اپرات کیسے ہوں گے یہ بات تو آپ نے کہی اور یہی بات پولیس بھی کہتی ہے جو بھیرست آپ کے پاس ہے کم سے کم جنتہ کو یہ تو بتا دیں کہ کیوں سارے پولیس افسر سارے ڈی ایم آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دیکھئے ان سبدوں کا میں پریوک اس عدالت میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیوں کیا وجہ ہے کہ اگر فاطمی مجبوط ہوتے ہیں تو وہ آئی ایس آئی ہو جاتے ہیں صحاب الدین مجبوط ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی ہو جاتے ہیں نوارل مجبوط ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی ہو جاتے ہیں کیوں یہ سماج کی کون سی بناوٹ کا حصہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا ہمیں عدھکار نہیں کہ مجبوطی سے اپنے باتوں کو رکھیں اگر اپنے باتوں کو رکھتے ہیں تو ہم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے اور آڈوانے جی جا کر کے اور جینا کی تعریف کرتے ہیں پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوتا یہ مائنورٹی کے ساتھ اکھلی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ لگتا ہے بہت چالاکی سے آپ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کیا مائنورٹی ہے میں نے کبھی میں پندرہ سال سے راجنیت میں ہوں تیس سال کی ایک نوکری ہوتی ہے میں آدھی نوکری نکال چکا ہوں مجھے کسی چلاکی کی اوشکتہ نہیں ہے لیکن آپ نے اوثر دیا ہے مجھے اپنی پیروی کرنے کی آج مجھے اوثر ملا ہے تو مجھے یہ حق بھی حاصل اگر ایس آسر کے ساتھ کوٹ اگر پرمیشن دیتا ہے خود سے پیروی کرنے کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حق دیتا ہے بڑے صفائی سے اچھے اور بورے دونوں پکچ کو اپنے میں رکھوں میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو پورا حق ہے اپنی صفائی دینے کا لیکن صرف چھوٹے موٹے کرمنل کیسے نہیں ہیں بہت گمبیر اپراد دیش درو کے اپراد آپ کی اوپر لگی ہیں ان پر ہم چرچہ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ کی عدالت میں آج ہم جنتہ کے سر سے مقدمہ چلا رہے ہیں محمد شاہب الدین پر سیوان کے وہ ایم پی جن پر چونتیس اپرادک مقدمہ آپ کی عدالت میں محمد شاہب الدین پر الزام ہے کہ انہوں نے دیش کے ہتھ کے خلاف کام کیا شاہب الدین صاحب بہت بڑے بڑے پولیس افسر ہیں جن کا شاید آپ نے تبادلہ کرا دیا یا جن کو نوکری سے ہٹوا دیا ایک ان میں سے ہے ڈائریکٹر جنرل پولیس رہے تھے اوجہ صاحب انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا یہ ایک بار ذرہ آپ سن لیجے سواد بدین دوردان تپرادی ہیں ہتیا ڈکیٹی کیڈنیپنگ کوئی بھی اس طرح کا سب سے بڑا سے بڑا اپراد نہیں ہے جس کا نردیشن وہ نہیں کرتے ہیں یا جس میں خود بھاگ انہوں نے لین دیا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں اس کا پرمان ہے آج سی بی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم نے اپنے ریپورٹ میں لکھا تھا آج سی بی آئی بھی کہہ رہی ہے اس طرح کا پرمان دلی پولیس کے سامنے آیا تھا کی القاعدہ سے ان کا کنیکشن ہے القاعدہ سے اور کاسمی ٹریڈریس سے ان کو ایک اے فورٹی سیبون اور آرنس ملتا ہے یہ کوئی سادھرن وقتی تو نہیں ہے یہ تو بیہار سرکار میں ڈیریکٹر جنرل پولیس اور اس سرکار کی ڈی جی پی جس پارٹی کے آپ ہیں انہیں بالکل یہ الیکشن بھی لڑے تھے یہ الیکشن لڑے تھے جب آپ نے نوکری سے نکلوا دیا تو الیکشن تو لڑے گی الیکشن لڑنے کی ہی تیاری کر رہے تھے الیکشن لڑنے کی ہی تیاری کر رہے تھے اور یہ جہاں اسٹیٹمنٹ دیئے اس کے بغل میں میرا بھی اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ یہ مساد کی آدمی ہے تو یہ مساد تو ہو نہیں گئے اب اس کا پرمانکتہ چاہیے اس لیے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کی راجتی کے کنچھا تھی اپنا پورا کیے اٹھارہ سو سترہ سو بوٹ پائے تھے پارلیمنٹ میں تو اگر پبلک ان کو اتنا ہی چاہتی تھی تو اور زیادہ بوٹ دیکھیں ان کے بارے میں جو میڈیا میں چھپا وہ یہ تھا کہ لالو یادو آپ کو فکس کرنا چاہتے تھے تو پہلے انہوں نے ڈی جی پی ساپ کا استعمال کیا آپ کو جیل بھیجنے کے لیے ایک منٹ مجھے کنے یہ ابھی ایک یو پی میں معاملہ چلا ہے یو پی کے ایکس چیف منسٹر چیف سیکرٹری کا ان کے وہ سمدھی ہیں وہ ابھی ایک ریڈ ویڈ پڑا تھا میں تو بیار کی بات کروں بار بار آپ یو پی چلے جاتے ہیں نہیں نہیں میں یہ رشتہ داروں کی میں بات ہوں میں جیسا ہوں گا میری نسلیں بھی ویسے ہی ہوں گی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جب انہوں نے آپ کو جیل پھیجا اس کے بعد میں ان کو ڈی جی پی کے پس سے ہٹا دیا گیا نہیں یہ تو اپنے سربیس میں یہ ریجائن کر کے گئے تھے راجنی الیکشن آ گیا تھا ایسی پرستیاں کر دی گئی چلا اور لڑنے کے لئے چلا اور لڑنے کے لئے جدیو سے انہیں ٹکٹ ملنا تھا جدیو نے کہا کہ سیوان سے لڑیے تو ہم میں ٹکٹ دوں گا انہوں نے انکار کیا کہ سیوان سے میں نہیں لڑوں گا تو کہا کہ میں پھر ٹکٹ نہیں دوں گا تو پھر یہ بیگو سرائے سے لڑے ڈی جی پی صاحب نے عاروپ لگایا کہ الکیدہ سے سنبند ہے آئی ایس آئی سے سنبند ہے میں جب جیل میں تھا ہی انہوں نے انجام لگایا تھا تو منور حسین رانہ ایک سائر ہیں انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجبایا تھا منور برانہ صاحب کی بات ہے فقط اس نے اس لیے مجھے بلوائی لکھا تھا کہ میرے گھر کے ایک برطن پر آئی ایس آئی لکھا تھا اور وہی آئی ایس آئی اگر آپ کہتے ہو انڈیا ایس ٹینڈر انسٹیوشن تو میں ہوں میں ہوں میں ہوں یہ میں سبھا ہوں ساتھ فروری انیس سو نندیانوے کو حجب المجاہدین کے ایک آتنگبادی مشتاق احمد آگا عرفتار کیے گئے تھے اور انہوں نے سویکار کیا کہ وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کی آتنگبادی سنگٹھنوں کے لوگوں سے پھیٹ کر آتے تھے اب یہ اسٹرمنٹ مجھے کسی نے پوچھا اگر آپ آج پوچھ رہے ہیں تو میں نے کشمیر میں کم سے کم پانچ سو بچوں کو میں نے اپنے ادائرے سے میں نے اپنے انسٹیوشن سے ڈاکٹر بنایا ہے تو پانچ سو فیملی کو تو میں ویکتگت جانتا ہوں اور آج بھی میں ان کے یہاں جاتا ہوں کل بھی جاؤں گا اور کل بھی جاتا تھا تو میں نے کہا کہ جو میرے رشتے پرانے ہیں جو پہلے کے تھے وہ آج بھی ہیں تو یہ پانچ سو کمائی ڈاکٹر چاہے اس کے سے کوئی حجب المجاہدین کا کمانڈر ہو نہیں 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 بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیو میں پروفیشر ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی اور بات نکل جاتی ہے تو اس کی کوئی پارلیمنٹ کوئی ڈیو میں پروفیشر تھے اور ان کے ہاں نکل گئی کہ یہ کسی اور سے ہمارے پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا ان سے رشتے نکل گئے تو اس میٹر پہ میں نہیں جانا چاہتا آپ سے رشتے ہیں کیا نہیں ہیں میں نے پانچ سو لڑکوں کو ڈاکٹر بنایا ہے اور پانچ سو فیملی کو میں جانتا ہوں اس پانچ سو میں کون اور کتنے مستق ہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں لیکن پانچ سو ڈاکٹر بناتے بناتے اگر آپ نے ایک بھی آتنگبادی بنا دیا تو دیش کا تو نقصان ہوگا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا میں پہلا آدمی ہوں گا کہ جب ہمارے ہاں وار چل رہے تھے اس کو کارگل کہتے تھے میرے پاس اس کی پرماز راستپتی کی چٹھی ہے تو میں نے مل کر کے ریپرزنٹیشن دیا تھا کہ میں این سی سی ٹرینڈ ہوں اسکول میں کالیج میں میں بندوق چلا سکتا ہوں میں پہلا پارلیمنٹرین ہوں گا جس نے کہا تھا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے میں جاہتا ہوں کہ میں اگر مروں تو سہرد میں مروں تو میرے پاس ان کی چٹھی ہے ان کی جواب کی چٹھی بھی میرے پاس لیکن میرے پاس بھی ایک چٹھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ شاب الدین صاحب چھنگر گئے تھے انہوں نے مشتاق کے گھر میں ہجبول کے کپوڑا کے پرمنڈلی کمانڈر فاروخ میرثل سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آت پر اکشا کے لیے اسٹروں شرسٹروں کیا فشکتا ہے آگا نے سوکار کیا کہ دو ہزار ایک میں اس نے ایک بار پھر سے کھا تک ہتیاروں کے کھیپ شاب الدین تک پہنچائی تھی اور اس بار ایک اے فارٹی سیون پسٹلز اور کارتوس پھلوں کی پیٹی میں بھر کر بھیجے تھے میرے پاس تو اپنے رائیفل کے سوا کوئی اصلاح نہیں کبھی رہا لیکن یہ خبریں تو میکزینز میں اخباروں میں چھپی تھی آپ نے کبھی ڈینائی نہیں کیا نہیں نہیں ہم سے کسی نے پوچھا نہیں میں بہت بار اس عدالت کی نوٹیس گئی تب بڑے مشکل سے میں آیا ہوں تو جب تک ہمیں پوچھیں گے نیارے بگر پوچھیں تو ہم اس ور کے ہاں نہیں جاتے ہیں کسی اور کے ہاں کیا ہو جائے آپ کے عدالت میں محمد شاہ بودین کی صفائی پر جنتہ کے جت کا کیا کہنا ہے یہ دیکھیں گے ایک پریک کے بعد آپ کے عدالت میں آج ہم نے صفائی مانگی راجنیتی میں اپرازی کرن کے سمبل بنے محمد شاہ بودین سے ہم نے ان سے پوچھا ان پر چل رہے چونتیس اپرادک مقدموں کے بارے میں اب وقت ہے آج کی گربائی پر جنتہ کے جج فارمر ڈی جی پی پرکاش سنگھ کے فیصلے کا ممبر پارلیمنٹ محمد شاہ بودین کے ورد جو عاروپ لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں پرسیکوشن نے جو تتھ پرستود کیے ہیں اور محمد شاہ بودین مہودے نے جو اپنا ڈیفنس دیا ہے ان سب پر بچار کرنے کے بعد مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے وردھ وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ کے اولنگھن اور آمس ایکٹ کے اوہلنا دونوں کے عاروپوں میں دم ہے کیونکہ انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ مجھے کنوینسنگ نہیں لگیں اس کے علاوہ چند شکر کی حتیہ کے سندر میں بھی ان کے وردھ جو ساکشے ہیں وہ کافی گمبیر ہیں اور اس کے بارے میں سی بی آئی کو اور اگرم بیویشنا کرنی ہوگی پولیس پر گولی چلانے کا آروپ بھی گمبیر ہے گولی چلانے کے بارے میں بھی ممبر پارلیمنٹ مہودے جو ان کے سہیوگے نے چلائی بھلے انہوں نے سیم نہ چلائی ہو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت کنوینسنگ نہیں تھی آپ کے عدالت میں آج ہم نے جنتہ کی طرف سے صفائی مانگی محمد شاہ بدین سے سیوانت کے وہ ایم پی جن پر ڈھیرو اپراتک مقت میں ہیں ان کی صفائی میں کتنا دم ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہم ملیں گے اگلے سبتہ ایک نئی شخصت کے ساتھ ایک نیا مقدمہ لے کر تب تک کے لئے نمسکار جی میں تھوڑا سا کنفیوز اس کے بارے میں ان کے بارے میں جو بھی الزام لگائے گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ایسا نہیں یہ غلط ہے لیکن سارا کچھ تو غلط نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ اس میں سچائی بھی ہوگی اور کافی کچھ غلط بھی ہوگا اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن لگتے بہت دھیمے سے ہیں لگتے بہت ایک شریف سے انسان ہیں لیکن جو ان کی ایمج ہے جو ہے اور جو کہ شاید بنائی بھی گئی ہے ایک گینکسٹر والی ایک بدماش والی بڑا مشکل ہے ان کو جج کرنا ان کی پرسنیلڈے سے کیونکہ جو لوگ جو لوگ گینکسٹر ہوتے ہیں یا کرنیل ہوتے ہیں تو ان کی شکل بھی ہوتی ہے کرنیل والی لیکن ان کی شکل بڑی ایک عام سی محصول سی شکل ان کی لگری ہے مجھے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے اچھا ہی ہے برائیس کے بارے میں کچھ کہنے سکتا لیکن بہرحال جو بھی الزام لگایا ان کا جواب تو دیا لیکن جواب تو بڑا سٹرونگ نہیں تھا اچھولی لیکن بھارا پھر بھی کچھ کہنے سکتے ہیں ان کے بارے میں شاید ان پر الزامات ہوں بکرس پولیٹکس میں آف کورس جھوٹے مقت میں تو بہت عام سی بات ہے لیکن رجل صاحب پہ بھی بہت اچھے طریقے سے ان پر ایڈیگیشن لگائے انہوں نے بھی بڑے ایک کسی کو تھوڑا بہت ایکسیپٹ کیا اکثر کرجیٹ کیا تو ان کے بارے میں ایک اور بھی دیکھنی پڑے گی مجھے ان کی بائیو کے بارے میں ان کی لائف کی بارے میں کچھ اور بھی دیکھنا پڑے گا مجھے لیکن بہرحال میں تھوڑا سا کینفیوز ہی ہوں اس انٹرویو سے کیونکہ مجھ پر اتنا کچھ کھلا نہیں اور کافی ساری جو باتیں اندر کی باتیں بھارتی پولٹیس کی افکورس کے بارے مجھتا جانتا نہیں ہوں تو میں شاید اس پر بات نہ کرسکو لیکن بہرحال برہ اچھا سٹائل تھا جیسا رجت شرمہ صاحب کا ہمیشہ کی طرح اور بڑے دھیمے انداز سے بڑے سمبل سے انداز سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا شاہبودین صاحب نے شکر سے بہت معصوم لگتے ہیں بہت رسیل لگتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایمیج دیکھیں تو وہ گینگسٹرز والا ہے جو کہ بڑی حیران حیرانی کی بات ہے کیونکہ ان کے بارے میں جو خبریں ہیں اور جو ان کا ہلیہ شکر ہے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے ریکویسٹ کی بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ آنگے مزید ان کی لائف کے بارے میں ریکشن دوں گا اللہ حافظ